اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوک کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور زی نیا دین نیا ولوگ آپ سب لوگ کیسے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گھر کا کام میں نے کروانا ہے تو جی سب سے پہلے میرا کمرہ جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے اور یہی مطلب کے لسٹ پہ تھا کیونکہ گھر کے بیک سے ہم نے کام شروع کروانا تھا اور کچن جو ہے میرے کمرے کے بالکل ساتھ ہے اور کچن کا مطلب کے جو بیچ والی سامنے والی دیوار تھی وہ ختم کرنی تھی اس لیے کہ کچن ہم نے بڑا کرنا ہے پیچھے تھوڑی سی چار پانچ فٹ جگہ تھی وہ ایکسٹرا تھی تو اتقام بھی آتی تھی نہیں بھی آتی تھی آپ کو بتا ہے وہاں پہ ٹی فریزر پڑا ہوتا تھا میرا تو ہم نے یہ سوچا کہ کچن کو بڑا کر لیتے ہیں اور پھر فرق کے یہ ہوا کہ ہم اپنا کمرہ بھی بڑا کرتے ہیں کمرے کی بیگ پہ بھی کافی ساری جگہ تھی تو بیچ میں دیوار نکال لیتے ہیں تو کمرہ بھی بڑا ہو جائے گا تو سب سے پہلے کمرہ ٹوٹ گیا اور خیر ابھی کچن کی طرف تو نہیں آئے کچن میں نے خالی کر دیا ہے سب کچھ نکال دیا ہے ابھی ایک دو دن لگیں گے کچن میں آنے میں تو ہوتنی دیر ہم نے چولا یہی سیٹ کر لیا ابھی تو فی الحال ہم نے باہر ایک چھوٹا سا منی سا کچن بنایا ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ آگے شیئر کر دیوں اور وہ کچن ہم نے ڈی فریزر پہ ہار میز وغیرہ رکھے وہاں پہ سیٹ کر لیا ہے کہ اب گزارہ کرنا ہے اور یہ کام تو آپ کو بتا ہے بڑا ہی مشکل ہے بڑا ہی کھپانا ہے کھلا رہا ہے اور یہ بھی اندر اندر سائٹ پہ ہو رہا ہے تو اتنا باہر پتہ نہیں چل رہا اور جب یہ باہر نکلے گا تو آپ کو بتا ہے کتنا مشکل ہے اور تھوڑا سا لینڈر بھی ڈالے گا تو ابھی فی الحال لیبر تو لگی بھی ہے اور تین چار آدمی ہیں تو اللہ کرے گا کہ شاید یہ تک ہو جائے انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ یہ تک ہو جائے گا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ تک ختم ہو جائے کھلا رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اور کدھر کدھر کھلا رہا پڑا ہوئے جو ناقابلے پرتاشت ہے اور کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوئے کوئی کچھ ادھر پڑا ہوئے اتنا ہو گیا مسئلہ کہ بلکل بھی جگہ جو ہے سپیس ختم ہو گیا اس سائٹ پہ وہ بات میں آئیں گے پہلے ہمیں وہ والے دو کمرے اور کیچن کر دیں گے تو پھر ہم وہاں شیفٹ ہو جائیں گے اور چینوں نے ایک دن آتی دوسرے دن چھوٹیاں ماننی بھی شروع کر دی تھی اور دوسرے دن چھوٹی جب مانی تو پھر میں نے ایک تو سوٹ درزن کو سلنے کے لیے دیوئے تھے بار بار مجھے کال کر رہی تھی اور ابھی بھی آپ کو وائس آور میں آواز آ رہی کہ مستری اوپر کام کر رہے اوپر تھوڑا سا انہوں نے شیر جو ہے وہ توڑنا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لینٹر جو ہے بڑا کرنا ہے تو وہاں امی کے گھر چلی گئی تھی وہ میں نے چیزیں لینی تھی وہاں میں سسٹر بھی آئیمی تھی اس نے بادام کا شربت بنایا تھا اور میں نے چپس بنائی تھی میں نے کہا یہ چپس کھانے کو دل کا رہا ہے تو وہاں جا کے پھر میں نے فرائز بنا لی اور ساتھ اپنے اببو کے لیے بھی بنائی وہ ان چیزوں کے بہت زیادہ شکین ہے اور یہاں پہ زی لیبر کے لیے کھانا شانا تو بنانا پڑتا ہے اور ہم نے خود ہی انہیں بولا تھا کہ چلے ویسے تو ہمارا ٹھیکے پہ ہی سارا کام ہوا ہے اور پھر ہم نے بولا کہ جو بھی دال سبزی ہم خود کھائیں گے وہ آپ کو بھی بنا دیں گے چلے اتنی گرمی میں کہاں باہر جائیں گے کہاں سے خواری کٹیں گے چلے جو بھی پکائیں گے آپ کھا لیں تو پھر میں ان کے لیے روٹی بنا رہی تھی پہلے دن میں نے ان کے لیے آلو کوش بنایا تھا اور میں نے کہا کہ فرسٹ ہے اور جو ہوتا ہے پہلا دن وہ امپریشن جو ہے اچھا پڑنا چاہیے دوسرے دن بے شک دال سبزی بنا لوگو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پہلے دن اچھا کھانا ہے پہلے دن میں نے انہیں آلو کوشت اور تھی سجاب جا کے دیا تھا پہلے دن ان کا پھر دل کرنے کا کام کرنے کو دوسرے دن آپ جو مرضی کر سکتے ہیں یہ ٹرک ہے اور ٹپ بھی ہے بہت اچھی یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن وہ والی بات ہے تو یہاں پہ جی میں آپ کو اپنا میری کچن کا دیدار کرا دیتی ہوں یہاں پہ جی آٹے والی بالٹی اور ہماری چیزیں یہ میرا مسالہ باکس اور یہاں پہ ہم نے سوفا رکھا ہے اور یہ ٹیبل اس لئے رکھی کہ یہاں پہ ہم نے چولا سائٹ کرنا لیکن ابھی فی الحال کچن کی کانٹر تک وہ نہیں پہنچے تو وہ خیر آئی تو خیر پہنچ کے جب میں وائس آور کر رہی تو انہوں نے بولا کہ پہلے کچن خالی کر دیں جو آپ کی تھوڑی بہت چیزیں وہ نکال لیں تو وہ خیر میں نے نکال لی تھی اور یہ میں نے آج ہی نکال لی ہے اور کچن کی جو دیوار وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے تو پھر جیب ساتھ اپنے لئے کھانا شانا بھی بنانا پڑتا ہے ابھی فی الحال تو ایسے لگتا ہے اتنا مشکل نہیں ہو رہا جب یہ کوکنگ والا کام جب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تب تھوڑا ذرا مشکل ہوتا ہے تو میں نے بنایا تھا ان کے لئے چنے چنے کی ریسے پہ میں نے آپ کے ساتھ شہر نہیں کی کیونکہ اتنی حبر حبر میں میں نے پھکایا تھے تو چنوں کے ساتھ پھر میں نے بنا لیا چاول اور چنے بہت ہی مزے کے بنے تھے جیسے بزار کے چنے ہوتے ہیں پہلی دفعہ اتنے اچھے بنے ہیں اور میں نے دوسرے دن ان کے لئے چنے بنائے تھے آلو اور چنے والا سالن جو بزار میں ملتا ہے تو بہت لذیب بنے تھے یہ میں نے اپنے لئے گرم کیے اور اس کے ساتھ میں نے گا ایک ڈیڑھ پلیٹ رائز بنا لیتے ہیں چاول چینوں کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو پھر لیبر کو تو ہم نے روٹی دی تھی کیونکہ وہ تو چاول اتنا نہیں کھاتے اور یہ دوسرے دن کے روٹین تھی میکس آف لاؤگ ہے کوئی سمجھ نہیں آتی اور یہاں پہ میں نے اپنے لئے چاول نکالے مجھے اتنی کوئی شدید بھوک لگ رہی تھی کوئی حساب ہی نہیں کیونکہ چار پانچ مجھ گئے تھے آج کل جلدی اٹھتے ہیں صبح آٹھ بجے ہم اور جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ناشتہ جلدی ہوتا ہے تو بھوک بھی جلدی لگتی ہے تو یہ نیکس ٹی پھر ہو گیا تھا یعنی کہ آج کا دن آج صبح کا ہی یہ کلپ ہے میں اپنے لئے بنا رہی تھی باداموں والا شربت جو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ میں اپنی امی کے گھر گئی اور وہاں پہ بن رہا تھا چیپ باداموں والا شربت تو پھر قسمت میں ہو گیا ہمارے میں تو پھر یہ اپنے لئے صبح سے میں اڑتی ہوں تو آج کل باداموں والا شربت پیری انرجی ڈرنک اور بہت ہی لزیز قسم کا بنا تھا اس کا شربت اور یہ میری سسٹر نے بنایا تھا لیکن میں ریسیپی تو بنا سکتی تھی میرے سامنے ہی انہوں نے بنایا تھا لیکن وہی گرمی اتنی تھی اور اتنی انہوں نے دیسی گھی بھی بنایا یہ دیسی کام آج سارے انہوں نے کیے تھے شربت اتنا کوئی لزیز بنا تھا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں یا آدھا کلو بادام کی گرییاں تھی اور پانچ کلو چینی اور اس میں سبز لائچی وہ جیسے گرائن کر کے دالتے ہیں تو پھر جی یہاں بیجی میں نے بھنڈیاں شنیاں کارکیں تھی ایک کلو بھنڈی لے کر آئی تھی ویسے تو میں اپنے لیے آدھا مطلب کہ آدھا کلو یا ڈیڑھ پاؤ سے زیادہ نہیں بناتی تو میں ایک کلو لے آئی تھی بنگے چلیں تو پہر کوئن کو پورا ہو جائے گا اسی میں ساتھ ہم کھا لیں گے اور بھنڈی بنا لیتی ہوں آج کوئی سبزی بنا لیتی ہوں مینیو رات کو سلیٹ کر لیتی ہوں کہ صبح میں نے کیا بنانا ہے اور وہ چیزیں کارٹ شرٹ کے فریج میں رکھ لیتی ہوں تاکہ صبح آسانی ہوتی ہے فٹوپٹ کو گنگ کر لیتی ہوں اور ابھی تو فیلحال چولا تھا آج تو ہو گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے فوراں کہ ہمیں کچن چاہیے خالی بلکل خیر باقی چیزیں تو اٹھائی ہوئی تھی بس موٹی موٹی یہ جو مسالے مسئولے تھے بس یہی اٹھانے تھے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر صورت کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ابھی تو مزے کے بلوگ نہیں ملیں گے یہی کام دھام والے اور پھر گھر جب سیٹ ہوگا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کہا تو منی ٹور پی دوں گی اور انشاءاللہ سب گھر سیٹ ہو جائے گا اور انہوں نے تو بولا اس سے پہلے ہو جائے تو یہ تو ناممکن سی بات ہے اس سے پہلے ہو جائے تو یہ بھنڈی کی فائنل لک اس کے بعد میں نے روٹی بنا لی تھی ایک بجے پورے میں ان کو کھانا دے دیتی ہوں پھر تین بجے چائے دے دیتی ہوں بھنڈی چوتھی آج ملینا سب سے زیادہ اچھی بنی تھی اور جب بھی میں کھانا بناتی ہوں بہت اچھا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ